اور آپ دیکھ رہے ہو سیفل اکوریشی یوٹیوب جینل ایم یور اسٹرولوجر پاوم ریڈر مائن پاور کوچ اور سکسیس منٹور بہت سارے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ رمضان المبارک کیا انتہائی مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کیوں نہ کوئی رزق کی فراوانی کے لیے عمل شیئر کیا جائے اب رزق کی فراوانی کے جو نارمل عملیات ہیں یہ جو بڑے بڑے عملیات ہیں یہ میجرلی اکیس دن اکتالیس دن اکساڑ دن اکتر دن اکانوے دن یہ اس طریقے سے چلتے ہیں مطلب وہ جب تک آپ ان کے اوپر کمپریٹ گریپ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ریزرلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو امرجنسی میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایک کمپنی کا میں اشتہار دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لوگو بنایا تھا کہ امرجنسی کیش لون تو ایک عمل میرے زجنس میں تھا بڑے عرصے سے تھا کافی عرصے سے میں نے اس کے اوپر لوگوں کو بتاتا رہتا تھا بتاتا رہتا تھا اور اس کے جو ریزرلٹس ملتے تھے وہ اتنے حیران کن نتائج ہوتے تھے کہ بعض اوقات مجھے خود حیرت ہوتی تھی مثال کے طور پر آپ نہیں جا رہے ہو آپ کے پاس اچانک سے کیش ختم ہو جاتا ہے بڑی انبیرسنگ سے سیچویشن آگاتی ہے کہاں سے کس سے مانگے مانگنے کی تو عادت ہے نہیں کسی کو اکثر لوگوں کو تو خرد نہیں ہوتی لیکن کچھ لوگوں کو تو بزاری مانگنے میں چلتا ہے کچھ لوگوں کو صرف اللہ پاک سے ڈائریک مانگتا ہوتے ہیں پھر اچانک سے مہمان آگیا ہے کوئی اور ایسی امرجنسی آگئی کہ انسان کو جو ہے وہ کیش نہیں ہوتا آؤٹ آف کیش ہو جاتا ہے یا کہیں بزار میں ہے شاپنگ کھر رہے ہیں اچانک سے کیش کرتا ہم جادہ پتا ہی نہیں چلتا یا میں نے اووریسپینڈنگ کر لی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس میں کیا ایسی کوئی صورت ہے ایسا کوئی امکان ہے کہ اچانک سے کہیں سے آپ کو فوراں کے فوراں کیش آرینج ہو جائے آپ کی وہم و بمان میں بھی نہیں ہو اور کیش آرینج ہو جائے تو ایک عمل تھا جو کہ مجھے انڈیا سے کوئی بزرک آیا ہوئے تھے کراچی ان دنوں یہ نینٹی فور نینٹی فائیف ہی بات ہے تو ان دنوں میں نیا نیا عملیات کے حساب سے سارا کچھ سلسلہ میں رسائج کے حساب سے کرتا تھا تو ان سے انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہیں کسی چیز کے ضرورت تو نہیں ہے میں نے کہا کیوں کیونکہ کافی گھر پہ ٹہہ رہے ہوتے ہیں خدمت تو اتنی تھی تھی تو کہہ رہا ہے ایک تفعہ دینا چاہتا ہوں تمہیں میں نے کہا جی فرمائیے تو انہوں نے پھر یہ عمل جو ہے وہ مجھ عنایت کیا اور بولا کہ اپنے تک مت رکھنا جو بھی ضرورت مند حاجت مند آئے تو اس کو تم بتاتے رہنا میں نے کہا یہ ہے کیا کہتا ہے کبھی تمہارے پاس پیسے ختم ہوئے ہیں میں نے کہا اکثر و بیشتر ہو جاتے ہیں تو کہتا ہے پھر یہ تم عمل کیا کرو اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا سہیہ میں لے کے رکھ لیا پھر ایک دفعہ اچانک واقعتاً اس طریقے سے ہوا کہ کچھ اس قسم کے معاملات تھے کہ بالکل ہی کیش زیرو ہو گیا تھا میرے پاس تو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس عمل کا وہ کیا جائے امتحان ہم تو خیر کوئی نہیں ہوتے امتحان لینے والے لیکن ایک ٹرائے کرنے کے ہی حد تک اس کو کیا جائے تو یہ میں نے کیا میں نے تین دن کیا لگاتار کیا دن میں تین دفعہ کیا حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ تین دن یا پانچ دن سات دن حد سات دن وہ کہہ پوری عمر کرو تو تمہارا ہاتھ کبھی پیسے سے خالی ہی نہیں ہوگا حتی کہ یہ بھی ہو سکتا تک کہ یہ نیچے نوٹ پر آمد ہو میں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ان صاحب نے شاید لمبی بات بتا دیا ہے وہ کر دیا ہے اس کو کہتا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہ میں نے دو سے تین دن کیا ہوگا لیکن اس مہینے میں جو میری ایوریج جو انکم تھی اس کا جب میں نے جائزہ لیا پسچلے مہینوں سے کمپیار کیا تو یہ تقریباً تین گناہ زیادہ تھی دو سے تین دن میں تین گناہ زیادہ کیش آنا تو یہ میرے لئے انتہائی حیران گن بات تھی مثال کے طور پر اس زمان میں سات آٹھ ہزار روپے جو ہے وہ بہت ہی کافی رقم ہوتی تھی اور اچانک سے بیٹھے بٹھائے آپ کو اکیس ہزار مل جانا پچیس ہزار مل جانا کسی کلائنٹ سے کسی کام کے اندر تو that was something remarkable something very very strong میں نے کہا یہ تو بہت اچھی کوئی چیز ہے پھر یہ میں نے عمل آگے دینا شروع کیا لوگوں کو precautions بھی بتایا کہ کیا کیا کرنا ہے کیا کیا نہیں کرنا تو ایک صاحب تھے وہ اچانک بیٹی کے شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان تھے cash ان کے باس ختم ہو گیا تھا آدھا جہیز آ چکا تھا آدھا ابھی رہتا تھا تو ان کو میں نے بتایا میں نے کہا یا جی تم کرو تمہارا ہاتھ کھلے گا کہتا ہے اچھا کیسے ہوگا میں نے کہا تم کر کے دیکھو کیسے ہوتا ہے تو انہوں نے کیا کوئی انہوں نے پانچ چھائے دن کیا پھر وہ آئے مٹھائی کا ڈبا لیتے میں نے کہا کیا ہوا خیریت تو ہے شاہ جی تو کہنے لگے کہ یا وہ جو تم نے عمل بتایا تھا وہ میری pension جو تھی وہ کوئی روکی ہوئی تھی وہ ان کا اچانک سے call آیا کہ جا کے چیک collect کر لو وہ لیکسن یا لیور برادر میں کہیں کام کرتے تھے بڑے ایجٹ سے تھے بچارے تو کہتے بٹا ہی میں تمہارے لیے خاص طور سے بنوا کے لائے ہوں مرکہ بڑی اچھی بات ہے مجھے تو خیر فرید میں مٹھائی بل گئی اینیویز آگے چلتے ہیں ایک اور اس کے ساتھ ہی کا واقعہ ہے کوئی صاحب تھے وہ ریلوے میں بوکنگ کے وہ تھے انچارج تھے ان کا نام سندی سپیکنگ تھے غالباً اور ان کا نام وہ شیخ صاحب کر کے کوئی نام تھا تو یہ رقم لے کے جاتے تھے اور تب جو بوکنگ ہوتی تھی وہ پس جمع کرانے کے لیے اس میں ٹیکسی میں لے کے جاتے تھے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن کی ڈیوٹی ہوتی تھی تو وہ کہیں رقم کھو گئی تو وہ اکتالیس یا بیالیس ہزار روپے کی رقم تھی تو کہنے لگے یار میں پریشان ہو گیا کروں کیا یہ تو میرے اس میں سے زیادہ ہے میرے مہینہ بھر کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے بہت ہی زیادہ ہے میں کروں کیا میں نے کہا یار یہ عمل کرو کہیں نہیں کہیں سے پتا چلے گا کچھ نہ کچھ ہو گا تو یہ انہوں نے کوئی چھے دن عمل کیا اور مجھے وہ بتاتے رہتے تھے ریپورٹ دیتے رہتے تھے آج پانچ سوا دن ہے آج چوہتہ دن آج تیس سوا دن ہے میں نے کہا یار تم کرتے رہو مجھے بتاؤ مت تو وہ انہوں نے عمل کیا تو وہ چھٹے دن جو ہے وہ اسی مطلب ٹیکسی والا جو تھا وہ کہیں سے ڈھونڈتا ڈھانڈتا وہ آ گیا اور وہی جو پیکٹ تھا اس کا وہ بندے کو دے کر گیا یہ پھر انہوں نے اس کو شاباشی دی ریلوے والوں نے سرٹیفیکیٹ دیا تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ مگنٹ ہے یہ ایسے کر کے کھینچنا ہے پیسے وہ آپ یہ ہاتھ کی طرف اچھا کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کو اگر ایسی ڈائر سیچویشن ہے یہ جو سرد آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کیا کریں کس طریقے سے اس کو منیج کریں آپ نے جو گھریلو اخراجات ہیں اسپیشلی آج کے جو لوگ ڈاؤن کا ایشو ہے یہ لوگ ڈاؤن کے ایشو میں بہت سارے لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے آٹ آف کیش ہو چکی ہے مارکٹ سے کیش ہو ہائے بھائے سیلز ہو نہیں سیلز تو تب ہوں گی جب دکانیں کھلیں گی اس وقت سارا کچھ بند بڑا ہوا ہے جن کی اید کی سیزن تھا وہ لوگ بھی تقریبا گھروں پر ہی بیچارے بیٹھے ہوئے آن لائن سیل تھوڑا بہت کر رہے ہیں تو اس حالت میں اپنے ہاتھ کو رما رکھنے کے لیے ہاتھ کو کھولنے کے لیے عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں عمل کیا ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ تین دفعہ درود و ابراہیم ہی پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ نمبر نائنٹی فور نائنٹی فور کونسی سورہ ہے تین دفعہ آپ نے درود و ابراہیم ہی پڑھا اور یہ جو میں الفاظ بتا رہا ہوں یہ آپ نے ادا کرنا ہے کہ یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے یا اللہ میرا ہاتھ کھول دے یہ تین دفعہ آپ نے ادا کرنے اس کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ پر پھوک مر دینی ہے یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہو گیا یہ ایک سیٹ ہوا ابھی چاہے تو دن میں ایک دفعہ کریں چاہے دو دفعہ چاہے تین دفعہ میکسیمم ہم دن میں تین دفعہ کریں اس عمل کو تین دفعہ کریں یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ دروازے کی نیچے سے کوئی لفافہ ملے جس میں آپ کو یہ کوئی جیک ہو کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی نوٹ آپ کو مل جائے تک کہ یہ کی نیچے آپ کو کوئی رقم مل جائے کوئی آ کر دے جائے یا کسی نے آپ کو کوئی پیسے رکھ چھوڑے ہو آپ کے لیے وہ آپ کو مل جائے مطلب کی طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کیش مل لیں گا آپ کو کیش آپ کو ملے گا that is my guarantee اس عمل میں اور اس میں آپ مجھے ایک چیز کی confirmation آپ کو دینی ہوگی وہ یہ کہ جب بھی آپ کو جو بھی رقم ملتی ہے اس کا 5% پانچھوہ حصہ جو ہے مثال کے طور پر ہزار روپے کہیں سے آپ کو ملیا تو ہزار کا 5% is 50 روپے یہ آپ نے اس عمل کے موکلوں کی زکاة ادا کرنی ہے وہ کیسے کریں گے کوئی فقیر جا رہا ہے اس کو آپ نے 50 روپے کڑا دیا 50 روپے کا گوشت لے لیا وہ بلیوں کو ڈال دیا کچھ بھی کر دیا مطلب اللہ کی مخلوق کو آپ نے یہ 5% لازم دینا چاہے جو بھی رقم آپ کو آتی ہے پانچھ لاکھ آتا ہے ایک لاکھ روپے آتا ہے تو اس حساب سے 5% calculate ہوگا تو اس کو آپ ضرور کیجئے گا اور اگر یہ 5% آپ کے نہیں کرتے ہو تو اگلی دفعہ یہ عمل آپ کے لئے کام نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا feedback ضرور دیجئے گا ہاں ایک بات اور بتا دوں کہ سورہ نمبر 94 کیا ہے نائن علم العداد میں سب سے بڑا تاک عدد ہے ایک سے لیکن نو کی ریج میں یہ ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر علم العداد کے اوپر اور 4 جو ہے یہ شمس کا عدد ہے دولت کا عدد ہے عجیب سا اگر ہم دونوں عداد کو جوڑ دیں تو یہ بند ہے تیرہ تیرہ کو ایک دفعہ پھر اگر جوڑے تو یہ بند ہیں چار ایک دفعہ پھر سے وہ دولت کا عدد آ جاتا ہے تو یہ بھی ایک عددی موجدہ ہے سورہ علم نشرہ کا تو یہ عمل آپ تین دن کر سکتے ہیں پانچ دن کر سکتے ہیں ساتھ دن کر سکتے ہیں dependence کہ آپ کی need کتنی بڑی ہے جتنی بڑی need ہوگی اتنے دن آپ کو زیادہ اس کو بڑھاتے جانا ہوگا اور عمل جو ہے یہ باوضو کرنا پڑے گا اور دن میں اوقات کی اس میں کوئی خیاد نہیں ہے فجر کے بات کریں عشاء کے بات کریں جب آپ کو یاد ہے تب کریں لیکن پھونک ضرور مار رہی ہے method آپ نے سیکھ لیا ہے فردر آپ کو کوئی detail ضرورت ہو تو کومنٹس میں منہیں بتائیے گا اور page کو like ضرور کیجئے گا channel کو like ضرور کیجئے گا اور subscribe بھی کیجئے گا thank you very much thank you for watching me